بسم الرحمن الرحیم کرتی ہے اور کریکشن لیتی ہے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کا جو ہمارا تھم نیل ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی کہ مارکٹ کو چلانے والی خبریں کل مارکٹ پوزٹیو ہو سکتی ہے گوڑا بوریاں بھر بھر مال خرید رہا ہے اور لوکل بیچ رہے ہیں ان دو سیکٹر میں ان دو سیکٹر کی نکل پڑی یہاں چل سکتے ہیں ان دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے افیشل پریمیم کورڈ پریمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہا ہے وویس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائیسر کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دی جی دوستو دیکھیں مارکٹ کو بہانا چاہیے ہوتا ہے آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ روٹنے کے لیے کوئی بہانا چاہیے ہوتا ہے کسی کو چاہے آپ اس کے بھلے کی بھی باتیں کریں گے وہ روٹن ہے جس نے روٹن ہے مارکٹ بھی جب روٹنے پہ آتی ہے تھوڑا کریکشن کے موڈ میں ہوتی ہے یا پروفٹ ٹیکنگ کے موڈ میں ہوتی ہے تو یہ بہانے بیچ میں آتے ہیں جیسے کہ بجٹ ایک بہانہ بنا ہوا ہے اس کے بعد کیپیٹل گین ٹیکس کو ایشو بنایا ہوا ہے اس کے بعد منیٹری پالیسی ایک انفلیشن دیکھیں اتنا پوسٹریف ڈائریکشن میں ہمارا ڈیٹا آیا ہے اس کو بھی ایک ایشو بنایا ہوا ہے کہ شاید اس دفعہ انچیں ہی نہ ہو شاید نہ ہو شاید ایسا نہ ہو جائے شاید یہ نہ ہو اس کے بعد جو گاریوں پر ٹیکسیز کا کچھ معاملات اٹھائیں ہوئے بھائی بجٹ آئے گا تو ساری چیزیں پتا چلیں گے نا کہ یہ یہ معاملات ہیں اس طرح سے اور اگر یہ ایس ای ایف سی اور گورنمنٹ مائکروز دیکھیں سب بہتر کی ہیں ریمیٹنس ہمارے بہتر ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں فکسل ڈیفیسٹ کے اچھے آئے ہیں فوریکس ہمارے ریزر اوپر آ رہے ہیں ہمارا انفلیشن دیکھیں کافی ڈاؤن ہو گیا ہے ڈالر ہمارا سٹیبل ہے تو بھائی آپ کو پھر کیوں ڈرنے کی ضرورت چیز آپ کی اگر مارکٹ نیچے آ رہی ہے انشاءاللہ یہ مارکٹ دوبارہ اوپر بھی آئے گی یہ کریکشن ہو رہی ہے ابھی تک دیکھیں کہ چار دن منڈے ٹیوزے وینہ سے تھاس رہا چوتھا دن ہے تو چار دن میں مارکٹ نے تقریباً ساڑھے تیس چوبیس سو پوائنٹ نکال دی ہیں راؤنڈ آباؤٹ کرنے پچیس سو پوائنٹ مارکٹ نے نکال دی ہے ٹھیک ہے اور سے زیادہ پانچ سو یا ہزار پوائنٹ نکل جائے گا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک مارکٹ کے انیلیسز کی ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد اپلوڈ ہوگی اور اس میں آپ کو ٹوٹل مین سپورٹ بتائی جائے گی کہ کہاں پہ مارکٹ اپنا لگ لگا سکتی ہے اور وہاں سے اٹھ سکتی ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں جو ہے کہ مارکٹ کل پوزٹیو دوبارہ سے ہو سکتی ہے جیسے پرسوں بھی بتایا تھا ٹھیک ہے اور آج دیکھیں سارا دن مارکٹ پوزٹیو میں ٹریڈ ہوئی ہے آپ کو پورا موقع ملا ہے سیمٹ سیکٹر بھی اوپر آیا ہے ٹیکنالوجی بھی آیا ہے اس کے بعد دیکھیں آٹو سیکٹر بھی اوپر آیا ہے اس کے بعد چھوٹے پینی سٹوکوں کی تو آج موجیں لگی نہیں تھی سب کے سب اوپر تھے ہمارا چینل ہور ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا ہے آپ کے لئے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپس جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لئے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن 4 منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں اور موسٹلی 90 پرسنٹ اپر کیپ تھے تو مارکٹ نے آپ کو موقع دیا تو یہی تو چیز ہوتی ہے یہی آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے مارکٹ اپ سائٹ پہ جائے مارکٹ دیکھیں ایک ٹائم پہ ساڑھے تین چار سو پلس بھی ہوئی ہے تو مارکٹ جب پلس ہے تو آپ کچھ ہے یہ نا وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کریں جب آپ کو بتایا ہے کہ مارکٹ اینڈ ٹائم پہ پھر دوبارہ ریورس ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مارکٹ پچھتر ہزار کے لیول کو دوبارہ سسٹین نہیں کرتی اس کے اوپر کلوزنگ نہیں دیتی تب تک ابھی آپ کی یہ بیریز زون میں مارکٹ ہے اور مارکٹ ریورس سے ریورس جائے گی مارکٹ کا پوزٹیو سائن میں آنا اس وقت آپ کا آپ کو انڈیکیشن پتا چلے گا جب مارکٹ کنزیکٹیو دو مسلسل کلوزنگ پوزٹیو میں دے چاہے توسے پوائنٹ ہی دے اور تیسری دفعہ جو ہے وہ اچھی کینڈل بنائے پوزٹیو تو پھر سمجھنے آپ کی مارکٹ پوزٹیو زون میں آرہی ہے لیکن اس کے بعد فائنل جو انڈیکیشن چاہیے ہوگا ہمیں جو پیوٹ پوائنٹ آپ کو بتایا تھا سیونٹی فائیو تاؤزنڈ کا اس کو بریک سسٹین کرے اس ریزسٹنس کو تو پھر آپ کی مارکٹ تیزی کی طرف آئے گی اور ڈبل ٹاپ دوبارہ سے بنا سکتی ہے تب تک مارکٹ ابھی آپ کی ریورسل میں ہے تو لہٰذا دن کو آپ کو موقع دے گی آپ ہائی سائٹ پہ چیزیں جائیں تو جو جو چیزیں آپ نے نیچے پکڑی ہوتی ہیں آپ پروفٹ پہ بیچیں اگر آپ کی بریک ایون پہ بھی ہوتی ہیں ان کو بھی ایک دفعہ بیچیں اور نیچے سے اس کو انڈ پہ ری بائے کر لیں تو آپ کی ایوریج نیچے آ جائے گی دو سیکٹروں میں کافی پروفٹ ٹیکنگ ہو چکی ہے ان میں اپنا تیزی آ سکتی ہے یعنی کہ آپ کو یہ گرین ہو کے کل دکھا سکتے ہیں ان میں سے اگر آتے ہیں اوپر تو آپ پروفٹ ٹیکنگ ان میں کر سکتے ہیں کون کون سے ہیں ایک آئل اینڈ گیس کا سیکٹر ہے ایک سٹیل سیکٹر ہے آئل اینڈ گیس میں اوجی ڈی سی پی پی ایل پی ای سو اور شیل اور اس میں ہے جی اپنا سٹیل سیکٹر میں آئی ایس ال آئی این آئی ال مغل اور سی سیف تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال خریدنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آمیش ازاز اللہ حافظ